سال دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا حق واجب اس کو نہیں دے رہے ہیں بہن کے وراثت کو کھا گئے بیوی کے مہر کو کھا گئے کاروبار کے اندر جھوٹ فریب کا ذریعہ دوسرے کے مال کو غضب کر لیا تجارت میں گھٹا بٹا کر دوسرے کے مال کو ہڑپ کر لیا مزدوروں کے عجرت نہیں دی تو بھائی آپ کے بھائی بہن رشداروں میں پڑوسی میں کوئی پریشان ہے تو اس کے مانگے بغیر اس کے پوچھے بغیر آپ پر لازم ہے کہ اس کا خیال کریں بھائی بہن کا بگر پوچھے ہوئے بھائی بہن نہ بتائے اپنی پریشانی آپ کو بلکہ آپ کو ڈھونڈ کر کے معلوم کرنا ہے یہ آپ پر واجب ہے کہ بھائی بہن کا خیال کریں آپ پر لازم ہے کہ اس کا خیال کریں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کال آئے گا یا دیکھیں گے بھائی بہن پریشان ہے ضرور میرے پاس آئے گا ہم وہ پھر لیتے ہیں ارے دیکھ کوئی کسی کے پاس نہیں آتا یہ کوئی فروڈ نہیں ہے تمہارا بھائی ہے تمہارا خون کا رشتہ ہے تمہاری بہن تمہارے پاس اپنے ضروریات کے لیے آئے یہ بڑی خوش نصیبی ہے بھائی کہ کوئی کسی کے پاس آ رہا ہے اللہ اتنا مال آپ کو دیا ہے کہ آپ بھائی بہن پر خج کر رہے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا حق اس کا ہے یہ پوچھنا بھائی بہنوں کا اگر بہن مالدار ہے تو اس پر بھی واجب ہے کہ وہ بھائی کے بارے میں پوچھے بھائی کے بارے میں خیال کرے کہ بھائی کیسے گزر رہا ہے تو کما نہیں رہا ہے یا ہمارے یا تو کما چھو رہا ہے مگر اتنی مہگائی میں اتنے بچوں کو کیسا خرچ کر رہا ہے اتنے مہگائی کے اندر تم کیسے زندگی گزار رہا ہے تیری سیلڈی کم ہے کیسے کر رہا ہے یہ بھائی پر واجب ہے جو بھائی مالدار ہے کہ وہ بھائی بہن کا خیال کرے جب اللہ تعالیٰ آپ کو پیسہ دیا خدا کی قسم اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی ہو گئی کہ آپ بھائی بہن کی کفالت کر لیں بڑا اس کا مزا ہی کچھ اور ہے اس میں جو مزا آتا ہے نا وہ مزا ہی کچھ اور ہے کیا ہے آپ خرچ کرنے والے بنیں اس کا مزا ہی کچھ اور ہے جب اللہ آپ کو نوازہ ہے اور یہ لوگ تو وہ کر رہے ہیں جس کو اللہ نے نوازہ ہے ایک کنجوس لوگ کر رہے ہیں تو ایک بات بھی بلکہ وہ بڑے بڑے کروگرام میں لاکھوں روپیہ لوگ کاتے ہیں یعنی حج عمرے پر دبا کر کے پیسے خرچ کرتے ہیں یہ ٹرسٹیوں میں دبا کر دیتے ہیں جماعت میں جڑے ہوئے جماعتوں کو دبا کے دعوت کر رہے ہیں مگر آپ پر پہلا حق اس کا بھائی بہن خیال کرنا بہن کے گھر میں راشن نہیں ہے پانی نہیں ہے اس کا پہلے خیال کریں نہ کہ کوئی جماعت آئی ہے اس کے کھانے کی دعوت کی فکر کریں وہ نہیں یہ بہن پہ زیادہ واجب ہے بھائی پریشان ہے اس پہ زیادہ واجب ہے آج کا حال یہ ہے گھر میں بھائی بہن بہن کے بچے پڑھائی نہیں کر پا رہے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اسکول کے فیض جمع کرنے کے لیے ان کے فکر ہمیں نہیں ہیں مگر دور کے رشتدار کے ایڈمیشن کے لیے ڈونیشن کے لیے پیسہ ہم بھیج رہے ہیں لاکھوں روپیہ دور کے ایڈمیشن کے لیے دے رہے ہیں مگر گھر میں بھائی بہن کے بچے کے ایڈمیشن کے لیے ہم پیسہ نہیں نکل سکتے کیا حال ہو گیا ہے ہمارا اور اگر کوئی بھائی بہن ضرورت کے لیے مانگ بھی لے وہ کہتے ہیں نا نیبو نیچور ہو جاتے ہیں چار سو مائگا پان سو کی نوٹ دیں گے اور وہ ایک سو روپیہ واپس کیا ہمارا حال ہو گیا حبو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب قرآن کے آیت نازل ہوئی کہ نیکی کی حقیقت اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے محبوب چیز کو اللہ کے رامے خرچ نہ کر دو جب یہ قرآن کے آیت نازل ہوئی تو صحابہ جوش میں آگئے کہ اپنے محبوب چیز کو صدقہ کرنے کے لیے آگئے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل لیکی یہ ہے کہ محبوب چیز کو خرچ کرو میری محبوب چیز محبوب چیز کو خرچ کرنے کے لیے آگئے محبوب چیز بہنوں سے بھائیوں سے بھائی مو پھر لیا ہے اللہ نے دولت سے نوازا ہے مگر پھر بھی وہ مو پھر بگ بیٹھا ہے گر پھر بھی وہ مو پھر لیا ہے موسیقا موسیقا کوئی ہم سے خوش ہوا کرتا تھا آج ہم اس کی خوشی تو نہیں چھیل لیے کوئی کسی کا رزق ہمار گھر سے جایا کرتا تھا آج ہم نے اس کے رزق بند تو نہیں کر دیا جس کے بئے سے ہم پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ ہم لوگوں کو اگر دولت دیا ہے مالدار دیا تھا اپنے بھائی بہن پر زیادہ خرچ کرنے والا بھائی بہن کا صحیح کیفالت کرنے والا بنائیں آمین